سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو منکر نکیر سوال و جواب کریں گے تو انسان زندہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر مر جائے گا اور پھر روز قہمت ایک بار پھر زندہ ہو جائے گا تو کیا یہ زندہ ہونا اور مرنا زندہ ہونا اور مرنا ایسا چلے گا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لیکن زندہ مرنے جینے کی نویت ڈیفرنٹ ہوگی جیسے دنیا کے اندر زندہ نظر آتا ہے ایسے قبر کے اندر اس طرح کے زندہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے زیادہ قوی زندہ ہوگا دنیا کے حیات سے زیادہ قوی حیات قبر میں ہوتی ہے تو اس طرح کی صورتی آلہ ہوتی ہے تو وہاں پہ بالکل سوال جواب ہوگا تو وہ اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ روح دوبارہ اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے اور وہ زندہ سلامت اٹھا کے بٹھا لیں گے اس کی مثال آپ بڑی آسانی سے آج کل سمجھ سکتے ہیں سیٹلیٹ کے ذریعے سے اب سیٹلیٹ جو ہے دنیا میں چل رہا ہے کئی بھی آسمانوں میں لیکن اس کا کنیکشن آپ کے یہ سیل فون کے ساتھ رہتا ہے تو یہ سیل فون آپ کا ایکٹیویٹ رہتا ہے لیکن آپ کنیکشن کار دیں تو یہ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے لہذا اس کا کنیکشن کٹ گیا لیکن جیسے کنیکشن ہوتا ہے تو وہ آپ کا ایکٹیویٹ رہتا ہے بلکل اسی طریقے سے روح جو ہوتی ہے نیک لوگوں کی آلہ علیین میں چلی جاتی ہے آلہ علیین یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ایرائی کے نیچے ایک مقام ہے جنت کا وہاں پہ رہتی ہیں اور جو برے جو لوگ ہیں گناہگاروں کی روح سجین میں چلی جاتی ہے جو ساتوں زمینوں کو نیچے ایک جیل خانہ ہے وہاں لیکن دونوں جگہ پہ سیٹلیٹ کی طرح روح کا کنیکشن اس باڈی کے ساتھ رہتا ہے جو قبر میں موجود ہے جب کنیکشن رہتا ہے تو باڈی زندہ ایکٹیویٹ رہتی ہے لہذا ملکن نے کی اسی زندہ کو اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو سلا دیتے ہیں نیک ہے جنت کی کھڑکی کھول جاتی جنت کی بستر دے دی جاتے ہیں وہ عام سے سوتا ہے اگر گناہگار ہے تو جہانم کی کھڑکی کھول جاتی بدوئیں اور عذاب وہاں سے آتے ہیں اور پٹائی ہوتی ہے تو کہا کہ یہ تو اس لئے وہ زندہ وہاں اس طرح کی اس کو حیات رہتی ہے پھر جب حشر ہوگا تو قبریں کھول جائیں گے تو اب یہ اٹھے گا جس میں انسری کے ساتھ جو اس وقت ہمارا جسم ہے یہ جس میں انسری اب وہاں جو اس کے اوپر سیٹ کر دیا جائے گا اور اس کے سرات کٹھے کر کے زندہ سلم کر کے اس کو میدانی حشر میں پہنچا دیا جائے گا تو یہ نویت ہوگی زندگی موت کی اسی انداز سے جو ہے وہ قبر کے اندر زندہ ہو کے سوال جواب دیتا ہے بہت شکریہ